اور احتیاطن پورے اتر پردیش میں دھارہ 144 لگا دی گئی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر پچھلے 18 سالوں سے جیل میں بندتا مقتار انساری اب اس کی موت ہو گئی ہے پنجاب کی جیل سے اسے کس طریقے سے یوپی لائے گیا تو ہم نے تصویریں دیکھی تھی لیکن اب اب سے تھوڑی دیر پہلے شام 8 بچ کر 25 منٹ پر جو آدھیکاری جانکاری ہے اس کے مطابق مقتار انساری کی موت ہوئی ہے ہارٹ اٹیک بتائی جا رہی ہے یہ وجہ لیکن چونکہ مقتار انساری کا بیک گراؤنڈ کرمنل رہا ہے اس پر کئی اداوتیں رہی ہیں کئی سارے مقدمیں ہیں 65 سے زیادہ کیس اس پر چل رہے تھے پچھلے 18 سالوں سے جیل میں بند کئی سارے گینگ سے اس کی دشمنی رہی ہے ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایسیاتن پورے اتر پردیش میں آپ تصویریں دیکھئے کس طریقے سے الگ الگ جگہوں پر پولیس کے جوان لگتار سلیگ مارچ کر رہے ہیں سرکشہ محبتہ بہا ہی جا رہی ہے تاکہ کانون محبتہ کو لے کر کوئی بھی مشکل استعتی پیدا نہ ہو پی اے سی سی آرکی ایف کے جوانوں کو تینات کیا جا رہا ہے خاص طور پر ماؤ اور گازی پور میں بھی پولیس کو ایلٹ کر دیا گیا ہے ڈی جی پی ہیڈکوارٹر سے باقاعدہ آدیش چاری کیے گیا ہے سترکتہ برسنے کے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے اور یوپی میں دھارہ 144 لگانے کا مطلب بھی سمجھ لیجے کہ مختار انساری یوپی کے بڑے چہرے مانے جاتے تھے اور ان کی موت کے بعد میں ان کے سمر تک ہنگامہ نہ کرے ہنگامے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پریوار لگاتار مختار انساری کو لے کر بہت سارے آرو پرشاست پر لگاتا رہا ہے بلکت لگاتار اس بڑی خبر پر مرے ہوئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے ہم نے اپنے ریپورٹرز کو تینات کر دیا ہے اور دیکھئے جیسے کوئی بڑی خبر آتی ہے سب سے پہلے ٹائنس ڈاؤن اور بھارت پر پوری ڈیٹیل کے ساتھ گراؤنڈ ریپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں باندہ کرو کرتے ہیں منیش حبار ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش سب سے پہلے بتائیے باندہ میں اسپتال کے آسپاس جو میڈیکل کولیج ہے اس کے آسپاس کیا محول کتنی سرکچہ بیوستہ کڑی ہے کیا کتنی چوکس ہی ہے مکتار کے پریبار کے لوگ کتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں کیا جانکاری منیش یہ سوال کا جواب دیتا ہوں گے آپ تصویری بھی دکھاتے رہی ہیں جو آپ کے پیچھے سے آ رہی ہیں جی میں آپ کو بتانے چاہوں گا مکتار کی موت کی خبر آنے کے بعد سے پورے بانہ میں دھارہ 244 لاغو کر دی گئے کیونکہ یہ بھی سوطروں کے معنی یہ بتایا جاتا ہے کہ مکتار کے سمر تک کافی زیادہ ماتنہ بانہ میں بھی ہیں جو میڈیکل کالیج میں آ کر ہنگامہ کار سکتے ہیں لیکن جیلہ پرساسن نے پورے میڈیکل کالیج کو اپنی سرچہ گہرے پہ لے لیے ہیں اسیس بھی جوان سے لے کر بھاری ماتنہ میں پولیس بھل تینات کر دی ہیں تاکہ جو بھی یہاں پر آ جا رہا اس کی تلاسی لی جا رہی ہے اور ان کی آئی ٹی کارٹ بھی چیک کیے جا رہے ہیں بنیش آپ کے پیچھے جو تصویریں آپ دکھا رہے ہیں ابھی اپنے فون کے ذریعے وہ تصویریں کیا بتا رہی ہیں کس جگہ کی تصویریں ہیں اسپطال میں اس بر کیا چل رہا ہے پولیس فورس ہی دکھائی دے رہی ہے میں اس وقت جہاں پر کھڑا ہوں یہ یہی پر مکتار انساری کا سو رکھا گیا ہے یہی امرجنسی وارڈ ہے میڈیکل کالیج کا جہاں پر مکتار انساری کو لائے گیا